بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی خوشباش ہستے مسکراتے ہوں گے اپنے گھروں میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج جو میں بنا رہی ہوں عروی کے پتے ہی بنا رہی ہوں اس کے پکوڑے عروی کے پتوں کے اور آپ سوچ رہوں گے کہ پہلے بھی میں عروی کے پتوں کے پکوڑے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں تو لیکن آج جو ہے وہ ذرا میں مختلف انداز میں پتے بنا رہی ہوں پکو� موٹا موٹا کوٹا ہے اور موٹا موٹا ہم نے کوٹ لیا ہے سابود دھنیا حسب زائی کا نمک حسب زائی کا میچ سابود گرم سالہ مکس لے لیا ہے تھوڑی سی ہم نے کٹ لیا ہے پیاز عروی کا ایک پتہ لیا ہے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور پیچھے سے اس کی جو رگیں ہیں وہ میں نے موٹی بوٹی جو رگیں تھی اس کو کٹ لیا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پالک کی طرح آپ نے کٹ لینا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے ایسے فولڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کو باریک باریک کٹنا ہے میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں ہم نے اس کو پالک کی طرح کٹ لیا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کچھ بیسن میں شامل کرتے ہیں یہ دیکھئے مسالے ہم نے سارے اس میں ڈال دی ہیں اور پیاز بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کا پیسٹ بناتے ہیں چلی آپ کو پیسٹ بنا کے دکھاتے ہیں دیکھیں جی الحمدللہ پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ذرا گاڑا سا پیسٹ ہے یہ ہم نے کم نی پتلا سا نہیں کیا اس کو رکھا تھوڑا سا گاڑا پیسٹ رکھا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے پین میں ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ گرم ہوتا ہے تو ہم اپنے پکوڑے تلنا سٹارٹ کرتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم نے اس میں پیاس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر چیک کر لیا ہے یہ دیکھئے بابلز آ رہے ہیں یہ ہو چکا ہے مکمل طور پر گرم اب ہم اس میں اپنے جو عربی کے پکوڑے ہیں وہ ڈالنا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پسند کے سائز میں ڈالیے یہ پکوڑے ہو رہے ہیں فرائی اور آپ نے درمیانی آنچ رکھنی ہے بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ ہلکی نہیں رکھنی ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے اس کو پلٹا لیتے ہیں جو ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے ٹھیک ہے جی یہ سارے پلٹا لیے ہم نے لیجے جی اروی کے پتوں کے نہایت مزیدار اور آسان طریقے کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں گرمہ گرم ہیں جلدی سے بنا کر کھا لیجئے اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیسے لگے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کیجئے مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ